نمستے دوستو ریال کوئیک انالیسس چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے چلیئے اب چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کی روچک انالیسس کی پچھلے مہینے یہ ہم سبھی کے لیے پرشنیتہ کا وشہ تھا کہ اسرائیل نے ادھکاری گروپ سے بھوٹان سے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ استعبت کر دیا ہے جس بات کا جکر نہ تو اسرائیل اور نہ ہی بھوٹان نے کیا وہی بات چیم کو ناغوار گجری کیونکہ لوگتانترک مطردیشوں کا بھوٹان پر بڑھتا پربھاؤ تیجی سے فیل رہے کمیشٹ انفلوینس کو سیمت رکھے گا یہ تو ہو گئی بھوٹان کی بات لیکن اس اسٹورک ڈپلومیٹک سٹیپ کے ٹھیک پہلے بھارت میں اسرائیل کے راجتوٹ نے یادرہ کی تھی اسم، میگھالائے اور تربرا کی ان تینوں راجیوں میں اسرائیل ہماری مدد کر رہا ہے ہم سبھی کو جانکاری ہے کہ اسرائیل ان سبھی فیلڈ میں دنیا کا ایک ڈگج مہارتی ہے اس لیے جب نورتیسٹ کے راج اسرائیل کی ٹیکنولوجی کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو بھوٹان جو پیچھے رہے یہ تو ہو گئی مانف کلنیان کی بات لیکن یادی ان سبھی گھٹنا کرم کو ایک ہی پکچر میں آپ دیکھیں تو آپ کو ان میں سٹرٹیجک کنیکشن ساپ ساپ دکھائی دے جائے گا آسے نہیں بلکہ پچھلے ستر سالوں سے چین اور چائنیز پیادہ پاکستان نورتیسٹ کو لے کر کون سا سپنا پالے بیٹھے ہیں ہم سبھی کو اچھے سے پتا ہے اس لیے اسرائیل کی نورتیسٹ میں بڑھتی ہی ایکٹیبیٹیز ان دونوں دشمنوں کی ساجس پر پانی پھرنے میں ہماری مدد پکے سے کرے گا اور اب اسرائیل نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے نورتیسٹ کے لیے آنرری کانسل کو آپچارک روپ سے نیوٹ بھی کر دیا ہے سرل شبدوں میں بھارت میں اسرائیل کے دودواز کی طرف سے اس ادھکاری کا آفیس آسام میں ہوگا اور ان کا پرمکھ کار ہوگا کہ ان سبھی چھیتروں اور پروزکٹ کی پہچان کی جائے جن میں اسرائیل اور بھارت کندے سے کندہ ملا کر کام کر سکتے ہیں اور اس ادھکاری کے کاری چھیتر میں آئیں گے ارناشر پردیس سمیت پوروتر کے ساتھ راجی ہم سبھی کی اپیکچہ یہی رہتی ہے کہ جلد سے جلد اسرائیل نے ارناشر پردیس میں بھی پروزکٹ کو لانچ کرنا چاہیے پوروتر کے راجیوں کے لیے اس ادھکاری کی نکتی کو تو جیسے تیسے چین پچھا لے گا لیکن یہ بات پکی ہے کہ اسرائیل کے راجدود نے یہ دی ارناشر پردیس کی آترا کر کے وہاں کسی پروزکٹ کو سپورٹ کر دیا تو قسم سے چین کو کوہلا پوری مرچی اور چپل دونوں لگ جائے گی چین کو اپنے سٹریٹیجک ایکسپرس سنجیو پر بڑا گھمنٹ ہے جو کہتے تھے کہ بینا لڑے دشمن کو ہرانے کی رنیٹی سب سے اچھی ہوتی ہے اس لیے اسرائیل کی نورٹیسٹ میں بڑتی پرزنس یا صد کرتی ہے کہ بھارت چین کو اسی کی خوراک چلا رہا ہے انڈیا اسرائیل کی دیفنس دینز اینڈ جوائنٹ پروزکٹ کی خبروں کو چین اگنور کر بھی دیتا ہوگا لیکن اسرائیل کے ارناشر پردیش میں پروزکٹ کی گون بیجنگ اور سنگھائی تک سنائی دے گی یہ ہے پکہ ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے انہورود ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیچے تاکہ ہمیں آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کا موقع ملتا رہے ٹاپک پر لوٹتے ہوئے ویسے کچھ ہی مہینوں پہلے تک اسرائیل نے بھی چین کے ساتھ سمبھند استعبت کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن حال کے کچھ سمیں میں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے بھی دیموکریٹک دوستوں اور کمیشت دشمنوں میں ڈیفرنس کرنا سیکھ لیا ہے تب ہی تو ایک کے بعد ایک اسرائیل نے نورت ایسٹ کے راجیوں اور بھوٹان کو اپنے پرباو شیطر میں لینے کا نرنہ لیا ہے اب آپ ہی بتائیں یدی اسرائیل کو چین کے ناراج ہونے کا ڈر ہوتا تو کیا وہے تین مہینوں میں ایسے تین اعتحاسک قدم اٹھاتا جن کا ایک ماتر تارگیٹ چین ہے ہاں یہ بات جرور ہے کہ اسرائیل اپنے سارے پتے ایک ساتھ نہیں کھول رہا ہے اور اسے کھولنا بھی نہیں چاہیے لیکن یدی ہم ان تینوں قدموں کو کنیکٹ کریں تو ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل کس رہا پر چل رہا ہے اس لیے اسرائیل چین کا عدکار ایک روپ سے نام لے یا نہ لے اتوہ بھلے ہی چین اسرائیل کے ان قدموں کے ورود میں وقت تب بھی جاری کرے یا نہ کرے ویئے ان سبھی ایکٹیوٹیز کو نوٹس تو پکے سے کر رہا ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی چرچہ کی ہے باتوں اور اعلانوں سے زیادہ مہت فہم دیتے ہیں جمین پر اٹھائے گئے قدموں کو اور اسرائیل کے دوارہ نورٹیسٹ کے لیے دکاری کی نکتی ایک ایسا ہی جمینی قدم ہے یا ایک ایسا سسٹم ہے جس کا پروڈکٹ اینڈ ریزلٹ دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتجار کرنا پڑے گا اس لیے اس اسپیس پر ہم پکے سے نجر بنائے رکھیں دوستو اور ناشل پردیش میں اسرائیلی پروڈکٹ کا آپ سمرتن کرتے ہیں یا گروہ ہمیں نیچے کمنٹ شیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا سو فرنٹس آئی ہوپ آپ سبی کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر جنور کیجئے ساتھی چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے انت میں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت عدیق دھنیواد